گینڈا زمین پر پایا جانے والا ہاتھی کے بعد دوسرا سب سے بڑا اور موٹا جانور ہے گینڈے کی پانچ نسلے پائی جاتی ہیں جن میں سے دو افریقہ میں اور تین ایشیا میں پائی جاتی ہیں آج ہم آپ کو گینڈے کے بارے میں کچھ ایسی جانکاری دینے والے ہیں جس کو سن کر آپ حیران ہو جاؤ گے دوستو افریقی گینڈے کی لمبائی چھے فٹ ہوتی ہے اور اس کا وزن دائیسو کلو ہوتا ہے لیکن کئی گینڈوں کا وزن اٹھتیسو کلو بھی ریکارڈ کیا جا چ پہلی نسل سفید گینڈوں کی ہے اور یہ نسل تقریباً ختم ہو چکی ہے گینڈے کی دوسرے نسل کالے گینڈوں کی ہے جو عام طور پر ہر ملک میں دیکھنے کو مل جاتے ہیں تیسری نسل بھارتی گینڈوں کی ہے اور یہ گینڈے بھارت کے علاوہ ایشیا کے دوسرے ملکوں میں بھی پائی جاتے ہیں اس کے علاوہ بھی گینڈوں کی دو نسلیں پائی جاتی ہیں یہ نسلیں بھی ختم ہونے پر پہنچ گئی ہیں گینڈے کی پہلی دو نسلیں افریقہ جبکہ باقی تین نسلوں کے گنڈے ایشیا ملکوں میں پائے جاتے ہیں دوستو افریقہ میں پائے جانے والا سفید گنڈے پوری طرح سے سفید نہیں ہوتے بلکہ ان کی گردن کا کچھ رنگ بھورا ہوتا ہے جبکہ کالے گنڈے پوری طرح سے کالے ہوتے ہیں بھارت میں سب سے زیادہ گنڈے آسام میں پائے جاتے ہیں جبکہ آسام کے علاوہ بھارت کی دوسری ریاستوں میں بھی گنڈے پائے جاتے ہیں مگر سخت سے زیادہ آسام میں گینڈوں کی تعداد ریکارڈ کی گئی ہے ایک اندازے کے مطابق آسام میں چوبیس سو کے قریب گینڈے پائے جاتے ہیں بھرک کے علاوہ دوسرے ایشیای ملکوں میں بھی گینڈے پائے جاتے ہیں پاکستان اور چین میں بھی گینڈوں کی کئی اقسام دیکھنے کو مل جاتی ہیں اپنی چمڑی کو دھوپ اور گرمی سے بچانے کے لیے گینڈے اپنے جسم پر کیچر لگا لیتے ہیں گینڈے کو کیچر میں نہانے میں بہت مزا آتا ہے ہاتھی کی طرح گینڈے بھی کیچر میں رہنا اور کھیلنا پسند کرتے ہیں گینڈے گاس پتے اور جاڑیاں کھا کر اپنا گزارہ کرتے ہیں گینڈے کے سر پر جو سینگ ہوتا ہے وہ اصل میں سینگ نہیں ہوتا بلکہ بالو کی ایک بہت بڑا گچھا ہوتا ہے جو ہمیں سینگوں کی طرح دکھائی دیتا ہے یہ بالو کا گچھا اسی پروٹین سے بننا ہوا ہوتا ہے جس سے ہمارے ناخن بنتے ہیں جانور کا سینگ ایک ایک بار ٹوٹ بھی جائے تو اسے دوبارہ اگنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا دو سے تین ماہ کے اندر اندر جانور کا سینگ نئے سرے سے اگنا شروع ہو جاتا ہے دوستو بھارت میں والے کچھ گینڈوں کا صرف ایک سینگ ہوتا ہے جبکہ زیادہ تر گینڈوں کے دو سینگ ہوتے ہیں گینڈے کے سب سے بڑے سینگ کی لمبائی چار پٹ تک ریکارڈ کی گئی ہے گینڈے پچاس سے پچپن کلومیٹر کی رفتار سے دھوڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس جانور کی آنکھوں کی روشنی کچھ خاص نہیں ہوتی ہے لیکن ان کے پاس گزب کیس چھونے اور سننیتی ہوتی ہے گینڈے بھی ہاتھی کی طرح جھونڈ میں رہتے ہیں کالے گینڈے اکثر ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں چاس پیسد نار اور تیس پیسد مادہ گینڈوں کی موت لڑائی کی وجہ سے ہوتی ہے گینڈوں کے بارے میں ایک حیران کر دینے والی بات یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شکالی کسی گینڈے پر گولی چلا دے تو وہ دوسرے جانوروں کی طرح ٹانگیں ہلا کر پڑا نہیں رہتا بلکہ وہ سیدھا بیٹھے بیٹھے مر جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہ سو رہا ہے مادہ گینڈا 18 مہینوں تک اپنے پیٹ میں بچے کو رکھتی ہے چار سال کے بعد ننہ گینڈا اپنی فیملی کو چھوڑ دیتا ہے مادہ گینڈا ایک بار میں ایک بچہ پیدا کرتی ہے پیدائشی وقت میں گینڈے کے بچے کے سر پر سینگ نہیں ہوتا جیسے جیسے وہ بڑھنے لگتا ہے تو اس کے سر پر سینگ آنا بھی شروع ہو جاتا ہے دوستو گینڈے چالیس سے پچاس سال کی زندگی جیتے ہیں جبکہ بیس پیسد گینڈوں کی موت جوانی میں ہو جاتی ہے کیونکہ گینڈے ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں جس کی بطولت وہ شدید زخمی ہو جاتے ہیں اور زیادہ خون بہنے کی وجہ سے ان کی موت ہو جاتی ہے گینڈوں کے بارے میں یہ جان کر ہی آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں